تو ان کا 349 پر 6 جو انہوں نے آج سکور بنایا ہے وہ ان کا ہائیسٹ سکور رہا ہے اس سے پہلے جو ان کا ہائیسٹ سکور تھا وہ 338 پر آٹھ آج ہی پچھلے فرس ٹوڈیا میں جو تھا وہ ہی تھا اور اس سے پہلے 333 پر آٹھ اوسترل ایک لافٹ ٹرینٹ بریج میں بھائی دوزر انہوں نے اس کا ورلڈ کپ کس کو یاد نہیں ہے کہ بنگلہ دیش نے اتنی بہترین بھلے بازی کی تھی السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان ویورز بنگلہ دیش مشفیق الرحیم اور پھر آئرلینڈ کے خلاف میں تیز ترین سینچری ساٹھ پال کیول اس کے اوپر جو انڈین میڈیا ہے وہ بڑی شاندار رپورٹنگ کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جو مشفیق الرحیم ہے جس طرح سے وہ بیٹنگ کر رہا ہے تو اس سے تو ہمارا بڑا دل خوش ہو رہا ہے یعنی اس نے کیا شاندار ویڈیو بنائی ہے اور مشفیق کی سینچری اور پھر آسٹیلیا کے خلاف ان کا ایک میچ کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے خلاف بھی ان کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے اور انڈیا کے خلاف بھی ہے خیر یہ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر مرتضیٰ بات کرتے ہیں جی بالکل اس کے اوپر پھر بات کر رہیں گے انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے جو پنگلہ دیش ہے جب جب جیتے ہیں تب تب ریکارڈ بنتا ہے انہوں نے بھی میری طرح وہی سیم انہوں نے ڈائیلوگ دے دیا ہے تو صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ بنگلہ دیش کا اس سے پہلے جو ہے وہ ٹاپ جو سکور تھا ان کا اوڈی آئی کا وہ تھا تھری تھرٹی ایٹ جو کہ فرسٹ آئرلینڈ کے جو اوڈی آئی میچ ہے اس میں بنا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ بھیڈ سے توڑ کے نیا ریکارڈ بنا دیا یہ میں سمجھ دا ہوں یہ اچیومنٹس بہت زیادہ ضروری بھی ہوتی ہیں کسی بھی ٹیم کے لیے اور یہ بہت اچھی چیز بھی ہے کیونکہ جب آپ کو ایک لانچ لت لگ جاتی ہے کہ مجھے اچیومنٹ لینی ہے کوئی اچیو کوئی چیز کو کرنا ہے تب ہی آپ اپنی کوئی بھی ٹیم کو یا کوئی بھی چیز ہو اسے گروہ کر پاتے ہیں تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کریں گے اس سے پہلے ہمارا ایک سپورٹس چینل ہے اس کو ضرور آپ جا کے سبسکرائب کریں اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے اور ساتھ ساتھ یہ دی سپورٹس کلپ کے نام سے یہ سامنے آپ کے سکرین پہ بھی چل رہا ہے اس کو نہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور جو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ضرور کریں اس کو جا کے کیونکہ اس پر آپ کو کرکٹ کے فوٹبال کے ریلیٹر لیٹس نیوز ملیں گی تو بڑھتے ہیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے احسان ریاکشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں گئے اس کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں لیں جی ویڈیو دیکھتے ہیں ان تک ضرور دیکھئے گا پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ 3,2,1 and Q ہلو ویورز کیسے ہیں آپ سب بنگلدیش vs ایلینڈ کا مقابلہ تھا اور بنگلدیش نے آج بہت سارے ریکارڈ بنایا ہیں اور مشفکر رہیم نے آج کیا نیا ریکارڈ بنایا ہے اس کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے ہم بات کر دیں گے بنگلدیش نے آج کیا نیا ریکارڈ بنایا ہے تو سب سے کونگ رہچو لیسنس ٹو بنگلدیش ٹیم تو سب سے پہلے بنگلدیش کے لئے سب سے زیادہ شدک کس نے لگائے ہیں اوڈی آئے میں تو آپ اس کا آنسر کمیٹ باکس میں لکھئے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں تامیم اقبال کی 14 سینچوریز ہے اور شاکی بلسن کی 9 سینچوریز ہے مشفیقر رہیم کی 9 سینچوری ہو چکے ہیں وہ جوائنٹ سیکنڈ ہو چکے ہیں اور لیٹن داس کی 5 سینچوری ہے تو بھائی لیٹن داس بھی نیکسٹ سینسیشن ہونے والے ہیں اور تامیم اقبال کا جلد سے جلد ریکارڈ توڑنے کا پوری ہمت رکھتے ہو اور بانگلہ دیش کے لیے سب سے تیز شتک اوڈی آئے میں لگانے والے بلے باز بن گئے ہیں مشفیقر رہیم اور آج انہوں نے 60 گیندوں پر شتک جڑا ہے اور کیا تاور توڑ بلے بازی کری ہے انہوں نے رینی کنڈیشن کے بہوجود بھی بہت ہی طاقت اور بلے بازی انہوں نے کیا اور بہت لمبے سمیت سے بہت لمبے سمیت سے بانگلہ دیش کے لیے اچھی بلے بازی کرتے ہوئے آرے مشفیقر رہیم اور شاکی بلہ سن نے ان سے پہلے کیچے 63 گیندوں میں 2009 میں اور اس کے علاوہ 68 گیندوں میں شاکی بلہ سن نے پچھلی بار شاکی بلہ سن کا رول تھا اس سے پہلے مشفیقر رہیم یعنی کہ میڈل آرڈر جو ہے نا بانگلہ دیش کا وہ نربھر کن پر ہے شاکی بلہ سن مشفیقر رہیم ان پر بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے اور یہ جو ان کا ریکارڈ کہہ رہا ہے نا بانگلہ دیش کا میڈل آرڈر کتنا سٹرونگ ہے وہ آپ ان کے ریکارڈ سے دیکھ سکتے ہو اور اگر میں بات کروں مشفیقر رہیم نے سات ہزار رن بھی پورے کر لیا بانگلہ دیش کے لیے اور وہ ایسا کرنے والے تیسرے بلے باز بن چکے ہیں پہلے دو کون سے ہیں وہ آپ کے تامیم اکبال اور شاکی بلہ سن شاکی بلہ سن نے بھی ریسنٹ لی پورے کیا ہے اور میں بات کروں کی بانگلہ دیش کے لیے ہائیسٹ اوڈی آئی ایننگ سکور کتنا رہا ہے تو یہ کمینٹ بکس میں آپ بھی بتانے کی پوری کوشش کرو تو ان کا 349 پر 6 جو انہوں نے آج سکور بنایا ہے وہ ان کا ہائیسٹ سکور رہا ہے اس سے پہلے جو ان کا ہائیس سکور تھا وہ 338 پر آٹھ آج ہی پچھلے فرسٹ اوڈی آئی میں جو تھا وہ ہی تھا اور اس سے پہلے 333 پر آٹھ آسٹریلے کلاف ٹرینٹ بریج میں بھائی دوزاروں نے اس کا ورلڈ کپ کس کو یاد نہیں ہے بانگلہ دیش نے اتنی بہترین بلے بازی کی تھی آسٹریلیا کے خلاف اس گراؤنڈ پر یعنی کہ سیل ہٹ پر جو پچھلے پانچ مقابلے ہونا فرسٹ اوڈنگ کا آپ سکور دیکھیں گے ہر بار 300 کروس ہوتا ہوا ہے پہلے بانگلہ دیش نے زمباوی خلاف کیے دے اور اب بانگلہ دیش ورسز آئرلینڈ کے خلاف چل رہا ہے تو ان کے ایک الگ اچیویمٹس بنتی ہو جاری ہے تو بیوز آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ سیل ہٹ کا جو گراؤنڈ ہے وہ جو پہلے باری لیتا ہے وہ 300 کروس کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کافی ریکارڈ بھی بن رہے ہیں اور بنگلہ دیش نے اس میں جناب 349 سے پہلے رنز کا ٹارگٹ دیا یعنی سب سے زیادہ اوڈی آئی کی اندر انہوں نے رنز بنائے پھر دوسرے اوڈی آئی کی اندر جس میں تیز ترین سینچری بنائی مشفیق اور رہیم نے تو اس میں 349 رنز کا ٹارگٹ جو دیا یعنی وہ بھی سب سے زیادہ رنز بنگلہ دیش نے اوڈی آئی انٹرنیشنل میں بنایا کئی مطلب اتحاس رچے ہیں کئی اس کے اندر نام لکھے ہیں اتحاس کے اندر جس میں مشفیق قبلن رنز اگلے سات ہزار رنز اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لیٹن کمار داشت کی بھی بات ہو رہی ہے جی انہوں نے سات ہزار اپنے رنز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہیں اس سے پہلے تمیمی قبال جو ہے انہوں نے بھی اپنے سات ہزار رنز جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے اور جو شاکیبال حسن ہے انہوں نے بھی اپنی سات ہزار رنز ریسنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ کی ہیں جب لاسٹ آڈیای میچ تھا انگلینڈ کے ساتھ تب ان کا کمپلیٹ ہوا تھا اور ان کی 300 وکٹس بھی اسی میچ میں کمپلیٹ ہوئی تھی اور اس طرح سے بنگلہ دیس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اپنے آپ کو امپروو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اپنی ٹیم میں یہ جو انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا یہ فیصلہ اچھا تھا کہ جو اپنے ینگ سرز کو انہوں نے چانس دیا ہے نا ہر میچ میں کسی نہ کسی کو چینجنگ کرتے رہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں چینجنگ کسی وجہ سے نا جو ان کی ٹیم ہے وہ اپنے آپ کو نا زیادہ سے زیادہ جی ہاں ظاہری بات ہے کہ جب تک کوئی ایک پلیئر جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ محمد اللہ رنز نہیں بنا رہا تھا تو ہی دیردو کو لے آئے ہیں کوئی اگر آپ کا بیٹری یا بولر پرفارم نہیں اچھی طرح کر رہا تو چینجنگ کر دیتے ہیں فوری کیونکہ ان کے پاس یعنی ریپلیسمنٹ میں بہت کچھ ہے ہاں اور اب ریپلیسمنٹ میں ان کے پاس بہت کچھ پڑا ہویا ہے یہ نہیں ہے کہ بار بار ایک ہی پلیئر کو موقع دیتے رہیں چانسز دیتے رہیں اور وہ رنز نہ بنائیں جسے بنگلہ دیش کی ٹیم کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے جی بالکل اب یہ ہوگا جو پرفارم نہیں کرے گا اس کو ایک میچ دو میچ دیں گے اس کے بعد اس کو بٹھا دیں گے اور وہ ڈگ اوٹ میں بیٹھے جا کے آ رہا تھا اچھا جو لاسٹ میں اچھا اوڈی آئی آئرلینڈ کے ساتھ ہے تو اس میں انہیں مستفیض الرحیم کو کھلانا چاہیے یا نہیں مستفیض الرحمن کو زہر مستفیض الرحمن چاہیے ان کو کھلانا چاہیے کیونکہ حسن محمد کو موقع دیا تھا بارش کی وجہ سے وہ بولنگ نہیں کروا ہے میرے خیال میں جو مستفیض الرحمن وہ بڑے ایکسپیرینس بولر ہیں آپ نے دیکھا کہ انگلنڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں بڑی شاندار بولنگ کی تھی مستفیض الرحمان نے کسی چار وکٹس لی کی چار آور کیے چار وکٹس لی اور صرف اور صرف بارہ رن دیئے تھے یہ بہت اچھے بولنگ کی نشاکنی ہوتی ہے تو کم ایکانومی رن ریڈ کے ساتھ انہوں نے جناب رن دیئے تھے اس میں ٹی ٹونٹی سیریز میں آگے اس انگلنڈ انگلنڈ جیسی بڑی ٹیم کو بڑی ٹیم کو ان کو باندھ کے رکھ دیا تھا اس نے تو میرے خیال میں آخری جو اوڈی آئی میچ ہے آئرلینڈ کے ساتھ ہے تو اس میں ضرور مستفیض الرحمان کو کھلانا چاہیے اور ظاہری بات ہے کیونکہ کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس اور کیونکہ اگر آپ یہ میچ ہار جاتے ہیں تو آپ سیریز لیول کر بیٹھیں گے اور غلطی کی کنجائش نہیں ہے آپ بنگلہ دیش کے پاس لیکن بنگلہ دیش کے جو سیلیکٹر ہیں ان کی جو منیجمنٹ ہیں میں سمجھ دا ہوں بہت زیادہ سمجھ دا رہا ہے ان کے جو کیپٹن ہیں وہ بھی سمجھ دا رہا ہے اسی وجہ سے ان کی ٹیم جو ہے وہ آج کل انڈیا ہی نہیں بلکہ پاکستان اور بھی دیکھیں آئرلینڈ سے بھی انہیں کانگریجولیشنز ملی پوری دنیا سے جو ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو جو بہت زیادہ سپورٹ کی جاری ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مرتضی لیکن اب دیکھنا ہوگا جو آخری میچ ہے وہ نتیجہ خیز کس کروٹ بیٹھتا ہوں اور کون میچ یہ جیتا ہے آج پھر ہم ووٹنگ کر ہی نہ لیں ہاں بتائیں جی کون جیتے گا آخری میچ آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا لیں میری طرف سے بنگلہ دیش ہے میری طرف سے 50-50 ہے 50% میں 99.9% کہہ دیتا ہوں 0.1% آئرلینڈ اتنا بھی آپ اس کو لائٹ نہ لیں ہلکہ نہ لیں ٹیم اچھی ہے بلکل لیکن اب جو پرفارمنس چل رہی ہے نا بنگلہ دیش کی اس کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر کوئی بھی گنجائش نہیں ہے چلیں یہ تو اب آپ نے ویورز بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں جائے گا اور کومنٹ کیجئے گا کون سی ٹیم جی سکتی ہے کون جیتے گی کون جیتے گی اور ووٹنگ دیکھتے ہیں اور پھر لازٹ میں ہم فرسٹ ایننگ کے فوراں بعد ایک ویڈیو لگائیں گے اس میں بھی ہم ووٹنگ کریں گے کون جیتے گا تو پھر پتا چلے گا مین کی کیا ہوتا ہے لیکن جی ہمیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ